السلام علیکم میرے پیارے بھائی اور بہنوں عورتوں کے لئے قبرستان جانا شرن کیا جائز ہے یا نا جائز ہے اس طرح کی باتیں بہت پوچھ جاتی ہیں کہ بھئی عورتوں کا قبرستان جانا نا جائز ہے عورتوں اگر قبرستان جائیں گی تو شیطان ان کا ساتھی ہوگا عورتیں کا قبرستان جائیں گی تو جو مردے ہیں وہ ان کو برہنہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی بہت تھاری باتیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں تو یہ باتیں کے سطح تک درست ہیں اور اس بارے بھی ہمارے دین کی تعلیم کے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اگر کسی بات کا تعلق ہے تو وہ کسی اور پیرہ ہے اس کے اندر ہے کہ ایک عورت اگر بے پردگی کی حالت پر گھر سے نگلتی ہے تو لازمی بات ہے شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے ایک عورت اگر دین کے دیگر حکامات کو توڑتی ہے فی نفسی صرف قبرستان جانے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ دیگر حکامات کے ساتھ چیزیں منسلک ہیں البتہ قبرستان جانے کی بات کی جائے تو عورت کے لئے قبرستان جانا جائز ہے اگر وہ ان شرائط کی پابندی کرتی ہے تو شرط نبر ایک کہ جو تعلیم عام مسلمانوں کو قبرستان جانے کے حوالے سے ہمارے دین نے دی ہے کہ آخرت کی یاد کے لئے اپنی موت کو یاد کرنے کے لئے عبرت حاصل کرنے کے لئے قبرستان جانا چاہیے اس نیت کے ساتھ عورت قبرستان جائے تو وہاں جانے کے اندر اپنے پردے کا خاص احتمام کرے کہ وہ ایک آخرت کی یاد ہے کہ عبادت کی نیت تھے جا رہی ہے کیونکہ آخرت کی یاد بھی عبادت ہے تو اگر اس نیت تھے وہ جا رہی ہے تو اس کی حالت بھی ایسی ہو جو اس بات کو بتا رہی ہو تیسری بات یہ ہے کہ جب وہاں پہنچے تو لازمی بات ہے پیاروں کی قبر پہ جانے کے بعد عورت وہاں جزا فضا نہ کرے ماتم نہ کرے اور نوحہ نہ کرے اونچی آواز میں روئے نہ کیونکہ ایسی عورتوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانت فرمائی ہے تو اب ان ساری باتوں کی اگر کوئی عورت اپنے پاس خیال رکھ سکتی ہے ان باتوں کی ریایت رکھ سکتی ہے تو وہ قبرستان بلکل جا سکتی ہے جائے اللہ سے دعا کرے وہاں جائے کے اپنے پیاروں کی قبر کی زیارت کرے اس میں کوئی حرج نہیں ہے البتہ ان شرائط کی ریایت ضروری ہے لیکن اگر ان کی ریایت نہیں رکھی گئی یا غالب گمان ہے کہ ان کی ریایت نہیں رکھی جا سکتی یا نہیں رکھی جائے گی تو ایسی عورت کے لئے قبرستان جانے سے بہتر ہے کہ گھر میں رہ کے اللہ سے دعا کرے اور یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ